انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے سنا جا سکتا ہے اور اس میں میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی جس کو غلط انداز میں انڈیا میڈیا کی سٹیٹیجی کو اپناتے ہوئے یہاں حکومتی لوگوں نے اس کو میس ریڈ کیا جو کہ نہ صرف سراسر پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے بلکہ یہ پاکستان کی خدمت نہ ہوئی میں اس نالائک حکومت کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے وہ ضرور لڑیں ہم سیاسی جماعتیں آپ سے اتفاق صرف ایک ہی جگہ کریں گے جہاں پاکستان کی بات آئے گی اور مہربانی کر کے افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں آج بینر اور پوسٹر جو لاہور میں لگے یہ کوئی خدمت نہیں ہے اس موقف کی جو کہ پاکستان کا موقف ہے یہ آپ نے ہندوستان کے میڈیا کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں آپ کے ناظرین کے سامنے ہی میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور میری سب سے استعداء ہے کہ اس میٹنگ کے بارے میں معاملات کو مت کھولے ورنہ اور بھی بھیانک ان کچھا بات سامنے ہیں اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری نظر میں سردار ایاز ثابت کو بہتر ہوتا کہ وہ اس گفتگو سے اشتناب کر یہ ڈسکرشن پارلیمنٹ میں کرنے والی نہیں تھی لیکن اس میٹنگ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں اس کے جو مصورات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ان کو کھول آگے پہلے تو میری سب سے یہ صدایق اس میٹنگ کے بارے میں وہ زیادہ تفصیلات اگر کھوجنا کس نے شروع کر دی تو معاملہ اور بڑھے گا دوسرا ایشو یہ ہے ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائیم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے مسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں دوسرا اٹیک کر رہے ہیں